this program is presented by ہمدرد red brush and خالص spices علاقے میں یہاں پر محمود پرچا صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں ان کے ہاں افتار کی پارٹی ہے دعوت ہے تو آپ کو ہم یہاں کے مناظر سے روبرو کرائیں گے اور بات کرائیں گے محمود پرچا صاحب سے تو ناظرین چلتے ہیں اندر اور یہاں کی رونکوں سے آپ کو روبرو کراتے ہیں تو ناظرین ہمارے ساتھ محمود پرچا صاحب موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا انتظامات ہیں کیا رونکے السلام علیکم سلام علیکم سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے تحضیب ٹی وی کی رونکے رمضان کی ٹیم کو اپنے دسرخان پر افتار کی دعوت دی افتار کے لئے تو پوری دنیا ویلکم ہے سب کو آنا چاہیے اور جو مسلم کمیونٹی اپنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی ہے اس پورے مہینے میں اس میں ہمارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں سب ہی کمیونٹی کے لوگ ہیں خاص طور پر ویکر سیکشنز کے سارے لوگ ہیں ہمپے سی ایسٹی او بی سی اور مینورٹیز کے تو یہی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی دنیا بھر کے لوگ ہیں روزہ افتار اید اور یہ سب جو فنکشنز ہیں یہ آپس میں بھائی چارہ اور بہن چارہ بنانے کے لئے ہیں ان فنکشنز کو جو لوگ کم کرنا چاہتے ہیں وہ ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں دیش کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور وہ ملک دشمن طاقتوں کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں میں روزہ افتار عام طور پر نہیں اوگنائز کراتا تھا یا نہیں کرتا تھا لیکن اس بار میں نے جانبوچ کے کرایا ہے کہ بہت لوگ روزہ افتار کی پارٹی دینے سے گریز کر رہے ہیں بے شکریہ محمود صاحب آپ نے کے ہم سے بات کری کتنی بڑی تعداد میں سب ہی کمیونٹی کے لوگ آئے ہیں پورا سر آپ راؤنڈ لے کے دیکھیں اور پوری دنیا کو دکھائیں کہ روزہ افتار کتنی پاپلر ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کو سب ہی پورے دیش کے لوگ نہیں پورے دنیا کے لوگ پارٹیسپیٹ کرنے کے لئے دور دور سے چل کے آتے ہیں تو یہ اس کا ایک بڑا نمونہ ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک پورا راؤنڈ لے کے اس بات کو واضح کرائیں پوری دنیا کے ساتھ بلکل سر آپ نے بہت اچھی بات کئی میں بلکل یہاں کی پورا دکھاؤں گی قومی ایک چہتی کو آپ نے بڑاوا دیا ہے آپ سی بھائی چارے آپ سی میل جول کو آپ نے بڑاوا دیا ہے تو میں ضرور ان لوگوں سے بھی بات کروں گی جب جو گورنمنٹ کے پروگرامز ہوتے تھے یہ روزہ افتار کے وہ بند کیا جا رہا ہے یہ سب دیش کو کمزور اور توڑنے کے لئے ہو رہی ہیں سازشیں وہ ہم کسی حالت میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے دیش کو ہم کمزور نہیں ہونے دیں گے بہت شکریہ میمود صاحب آپ نے ہم سے بات کری اور مزید آپ سے ہم اور بات کریں گے ابھی روزہ افتار کا وقت ہو چکا ہے تو آپ جائیں دیکھیں کتنی دور سے لوگ چل کے آئے ہیں بہت شکریہ سر ناظرین آپ نے یہاں کی رونکے دیکھی دسترخان کی رونکے دیکھی آپسی اتحاد آپسی محبت کی رونکے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے ساتھ زاہد قریشی صاحب ہیں ان کا میسیج لیتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہوں الحمدللہ سر میں خیریت سے ہوں یہاں کے روزہ افتار کا کیا مختلف انداز ہے کس طرح سے محبت کو باتا جا رہا ہے محبت کو باتا جا رہا ہے سیکولر دکھا جا رہا ہے یہ سیکولر لوگ ہیں جو یہاں پہ افتار پارٹی رکھی ہیں ماشاءاللہ سے رمضان میں لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کیا پیغام دے رہا ہے رمضان میں یہ دیں گے بھائی تھوڑا دا وقت بچائیت میں جہاں تک ہو جتی ہو عبادت کیجئے یہ لاشت مہینہ چلی ہے جاگنے کی راتیں چلنے گی ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ قوم ملت کے لیے دعا کریں اللہ آپس میں احتیاط پیدا کرے رب العزت بہت شکریہ زاہی صاحب آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے تو ناظرین ملک میں جیسا محول ہے اس کے باوجود بھی آپسی محبت آپسی بھائیچارہ برقرار ہے ایک دوسرے کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تمام مذہب تمام فرقے کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اس کے باوجود بھی آپسی بھائیچارہ یہاں پر ہے اور برقرار رہا ہے موسیقی ناظرین ہمیں ساتھ محب اللہ ندوی صاحب ہے ان سے پوچھتے ہیں کیا رونے کے ہیں کس طرح کی افطار پارٹی ہیں کیا انداز ہے کس طرح کی محبت باتتی ہیں افطار پارٹی ہیں میں دیکھیں افطار کرانا جو ہے وہ سنت ہے اور افطار کرانے کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس میں چاہے افطار کسی کو بھی کرایا جائے وہ ضرورت مند ہو یا ضرورت مند نہ ہو افطار کرانے کی فضیلت ہے اس سے آپس میں محبت عیسار قربانی ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں انسانیت پیدا ہوتی ہے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور کردار پیدا ہوتے ہیں تو یہ سلسلہ جو ہے وہ قائم ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ایک کی فضیلت فرمائی ہے آج یہاں جورباق کربلا میں ان حظرات نے ہمارے دوستوں نے بلائیا اور بہت بڑی تعداد میں وہ کلا سماجی کارکون اور سماجی جدمتکار جتنے بھی ہیں دہلی کے عرباب دہلی موزیزین دہلی ترشیف لائے ہیں اور اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور ایک اتحاد بھی پیدا ہوتا ہے اتحاد بھی قائم ہوتا ہے تو یہ ایک اتحاد کا ذریعہ بھی ہے روزہ ہمدردی کا صبر کا محبت کا پیغام دیتا ہے بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے تو ناظرین آپ سن رہے تھے مفتی صاحب کو بے شک روزہ اتحاد کا ہے محبت کا ہے آپسی بھائی چارے کا ہے تو انہی تمام چیزوں کو یہاں پر بڑاوا دیا جا رہا ہے آپ کو ہم نے تمام رونکیں دکھائی ہیں ہر جگہ کی رونک دکھا رہے ہیں آج ہم مختلف رونک دکھا رہے ہیں آپ پر سیاسی پارٹیاں ہیں آپ پر وکیلوں کی پارٹیاں ہیں اور یہاں کا افطار چل رہا ہے تو ہم مختلف لوگوں سے اور اس موضوع پر بات کریں گے تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ افطار یک عبادت کا طریقہ ہے عبادت کا ایک حصہ ہے یہ نہیں ہے کہ مزے لینے کے لیے افطار لکھوتی ہوتا ہے یہ کوئی پارٹی نہیں ہے حالانکہ اکثر اس کو افطار پارٹی کا لیکن پارٹی باتی نہیں ہے لیکن اس میں سب سے اہم بات لوگوں سے ملنا اور نماز مل کے پڑھنا یہ سب سے اہم بات ہے اور یہ آج بھی ہے لیکن اسی لیے میں اس کو پارٹی نہ سمجھتے ہوئے دعوتوں میں زیادہ جاتا ہے ایک ایک سوال میں اور لوں گے آپ سے کہ آج کے جیسا محل جل رہا ہے ملک میں تو اس میں قومی اکجہتی کو آپس میں محبت کو بڑھانے کے لیے کیا یہ افطار پارٹیاں ضروری ہیں افطار پارٹی بھی ہو سکتی وہ اور طریقے ہیں آپس میں مل جل وہ ضروری ہے افطار بھی ایک طریقہ ہے لیکن آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنا اور ایک دوسرے سے محبت کرنا آخر ہم سب ہندوستان کے ہی رہنے والے ہیں یہی کے باشندے ہیں تو فرق کونسا فرق تو ہر ایک فرد میں ہوتا ہی ہے لیکن محبت تو ہم اپنے ایک کمبہ سمجھتے ہوئے ایک خاندان سمجھتے ہوئے میری تربیہ تو اسی راستے پر ہوئی اور اب تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فرق ہے کیونکہ ہم اس ذات کے ہیں یہ تو خضور بات ہے اور جو کہتے ہیں وہ جانے وہ بے وقوف ہیں لیکن ہم اس سے بہتر جاتے ہیں بہت شکریہ سر آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے تو ناظرین بنے رہے ہیں میرے ساتھ میں اور دکھاتے ہوں آپ کو مناظر جہنس ذاتیوں آج محمود پراجہ سینئر ایڈوکیٹ ڈہلی آئی کورٹ انہوں نے ایک آج جور باغ میں رازدانی نسری کے اندر اتنا خوبصورت پروگرام رکھا ہے افتار کا جس کے اندر ہندو مسلم سکھ کسائی سبھی لوگ اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گا پرسنلی آپ دیکھیں گے کتنا خوبصورت نظارہ ہے اور یہ نظارہ سچ معنی میں اگر میں بتاؤں تو آپ ادھر دیکھیں گے دیکھیں گے کتنے سہاں پر ہندو مسلمان سکھ کسائی اور سچ معنی میں اصل بھارت یہی ہے اور بھارت کی خوبصورتی یہی ہے کہ سب لوگ سارے تہوار مل جل کر بناتے ہیں اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے اس ہندو مسلم ایکتہ کو اس گنگا جمنی تہزیب کو آگے بڑھانے کے لیے محمود پراشا جی نے جو یہ قدم اٹھایا ہے کہ سارے لوگ مل کر ایک ساتھ افتار کی دعوت میں شامل ہو میں ان سے کہوں گا وہ اس طرح کے پروگرام اکثر کرتے رہے جس میں دلی کے سارے وکیل دلی کیا ہندوستان کے سارے وکیل اور سارے کانسٹیوشن کو چاہنے والے سویدھان پریمی ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہیں اور ہم سب لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ اس طرح کے پروگرام کرتے رہے اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ دیش کے اندر ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی لوگ اس طرح سے مل جل کر پروگرام کریں یہی ہمارے دیش کی خوبصورتی ہے چہنزاتھیوں آپ سام سے بات کرنے کے لئے آپ ہم سے کچھ بات کریں گے جی جی میں محمد پرام میں آپ کے ساتھ نے پیغام دینا چاہتا ہوں محمد پراجہ صاحب کی جو ہے اس شہنشیل اور قدم کو اور بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ لوگوں کو یونائٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے کمیونکٹ کر رہے ہیں تو ایک شائری میں سنا دیتا ہوں محمد پراجہ صاحب کو کہتے ہیں کہ ہو اگر شوقے طلب ڈوڑھنے والوں میں جیسے کچھرہ چننے والا کبھی کبھی ہو جاتا ہے وہ تو بڑا ہو گیا تو اور نیکسٹ کے آپ کو سناتا ہوں کہتے ہیں ہالات کے قدموں پر کبھی سکندر نہیں جھکتا ٹوٹا ہوا تارہ کبھی زمیں پر نہیں گرتا گرتی ہیں بڑے شوق سے سمندر میں ندیاں پر کبھی کسی ندی میں کوئی سمندر نہیں گرتا اور پراجہ صاحب ایک سمندر ہے اور پراجہ صاحب سے ہم نے کہا بھی ہے اس پیسلی کی آپ جب بھی ضرورت ہو آپ ایک بار دعوت دیجئے گا ہم لوگ لبیک کہیں گے انشاءاللہ آپ کے لئے اور جس طرح سے وہ سوسائیٹی کے لئے پبلیکل ہر موڑ پر وہ کھڑے رہتے ہیں ہر کسی کے لئے چاہے وہ کسی بھی ریلیزن کا ہر طب کے ہر معاشرے کے لئے وہ ہمیشہ جو ہے اسٹینڈ رہتے ہیں تو ہم لوگ اسی لئے ابھی ساکیت کورٹ میں ہم لوگ ہیں اندریس صاحب کی ٹیم اسوسائیٹ میں ہم لوگ ہیں تو پھر انہی کی دعوت پر ہم لوگ نے لبیک کہا ہے اور آپ کے نیوز کونسی ہے اس کے ابھی شکریہ تہذیب ہم لوگ بہت بہت شکریہ اور تہذیب آپ ہم تہذیب کے ساتھ ہم لوگ بہت بہت شکریہ اور اور بھی آگے امید رہے گی کہ جہاں بھی پراجہ صاحب جائیں گے تو آپ تہذیب کے ساتھ نہیں ہے یہ ایک سوشل گیترینگ ہے یہاں پر ایک دوسری کے ساتھ ایک محبت اور امن کا میسیج دیا جا رہا ہے اور اس سے ایک اور ایک بہت بڑی پوزیٹیوٹی ہمارے دیش کے اندر فیل رہی ہے جسے ہم کہیں گے ہمارے ینگ لوگرز کو ینگ ایڈوکیٹس کو اس سے آگے بڑھنچڑ کر کے اس میں حصہ لینے کا اور ایک سٹیج ملنا ہے ان کو آگے اپنی بات رکھنے کا ان کو فرنٹ پر آنے کا موقع ملنا ہے جو قابل ہے اس چیز کے وہ یہاں پر ڈائریکٹ مطلب بڑے بڑے سینئر ایڈوکیٹس آتے ہیں سمانت لوگ آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ خود اپنی بات بھی کچھ سامنے رکھتے ہیں اور اس سے ان کو آگے جو ہے اپنے فیوچر میں اپنے کریئر میں بڑھنے کا بڑھا ہوا دینے کا ایک موقع ملتا ہے تو اس کے لئے میں محمود سار کو بہت تھینکیو سو مچ آپ کا بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس کے لئے اور ایسے ہی آگے بھی ہوتے رہنا چاہیے اور ہم سب اس چیز میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ کہیں بھی کوئی بھی آپ کو ضرورت ہو تو ہم سارے ینگ لویرس ینگ ایڈوکیٹس ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں تھینکیو سو مچ تھینکیو سو مچ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لئے تو ناظرین آپ کو ہم اور بھی مناظر دکھاتے ہیں اور بھی لوگوں سے ہم بات کریں گے بھئی دیکھئے اس طرح کی افطار پارٹیاں کہیں بھی بھی ہوتی ہیں وہ چاہے آج کی محمود پراجہ صاحب کی طرف سے کی گئی پارٹی ہو یا اور جگہوں پر کی جانے والی تمام افطار پارٹیاں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی اس طرح کی پروگرامز ہیں یہ بہت اچھی مجلس ہوتی ہیں وطن بھی اس میں شریک ہوتے ہیں اور اس کو ہم تو مذہبی نظر سے نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں لیکن جب دوسرے برادرانے وطن اس میں شریک ہو کر آپ اس میں کھانا پینا کرتے ہیں ایک دوسرے کو سیلیبیریٹ کرتے ہیں رمضان میں وش کرتے ہیں مسلمان بھائیوں کو تو پھر یہ ایک کلچرل پروگرام بھی بن جاتا ہے کیونکہ ہندوستان میں ہماری جو قومی ہمہانگی اور گنگا جمنی تہذیب کی جو صدیوں اور ہزاروں سال پرانی روایت ہے اس میں اس طرح کے پروگرام بہت اہمیت رکھتے ہیں اور میں محمود پراچا صاحب کو اور اس طرح کے پروگرام کرنے والوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ پروگرام ہونے چاہیے اور اس کا دائرہ اور وسیع ہونا چاہیے برادرانے وطن کو زیادہ زیادہ بلائے جائے ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کے بھی پروگراموں میں شریک ہونا چاہیے اس طرح کے پروگرام وقت کی آج کے وقت کی تو خاص طور سے بہت شخص ضرورت ہے بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کچھ لوگ بھلے ہی جو ہیں وہ اس طرح کے حالات ملک میں پیدا کرنا چاہتے ہوں کہ جس میں ہمارے بیچ مذہب کی بنیاد پر کھائیاں باٹ دیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جڑھیں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ اتنی آسانی سے ہلائے نہیں جا سکتی ہیں اور اسی لئے آج کے وقت میں سب سے بہترین کام اگر کوئی ہے تو وہ آپس میں بھائیچارہ اور محبت کو قائم کرنا ہے اسی کے لئے اس طرح کے پروگرام کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنا موسیقی موسیقی ناظرین آپ نے محمود پراشا صاحب کے دسترخان کی رونکے دیکھیں یہاں کی قومی اکچہتی کو بڑھاوا دینے کے لئے روزہ افطار کیا گیا ہے اور تمام ملک میں امن و امان کی دعا کی گئی ہے تو ہمارے ساتھ کچھ حضرات ہیں جس میں مصطفیٰ قریشی صاحب ہیں جو کہ نیشنل سیکیٹری ہیں اور انڈیا جماعت القریش کے ان سے گفتگو کریں گے بات کریں گے اور پوچھیں گے کیا رونکے ہیں کس طرح سے یہاں کا دسترخان ہے السلام علیکم بات کریں آج جو ہے افتار کا جو ہے پراشا فیملی کی طرف سے جو پارٹی تھی افتار پارٹی بہت پیاری تھی اور مکمل ہندوستان نظر آیا یہاں پہ ہندو بھائی شک بھائی اشائی بھائی سب اس ملت کے کارگرام میں نظر آئے اگر ہندوستان کی کوئی آواز ہمارے بیچ میں اٹھا رہا ہے کوئی تو ہمیں اس کا سرانہ کرنے چاہیے اس کی عجت کرنے چاہیے جو ہمارے بیچ کا آدمی ایک حق کی بات کر رہا ہے نہ کہ بے حق کی بات کر رہا ہے کہ ہندوستان یہی ہمارا جوڑ کی بات کریں ملتداری کی بات کریں جو تولنے کی بات کرے گا وہ ہندوستانی نہیں ہندوستان کا آدمی نہیں جو جوڑنے کی بات کرتا ہے اس کا ہمیں سبور کنا چاہیے چاہیے کسی سماش کے لوگ بھی ہیں آج افتار پارٹی میں آ کر کے ہمیں ایسا لگا کہ مکمل ہندوستان یہاں تھا ہندوستان کا کلچر یہی ہے ہم سب کو اس طرح کی افتار پارٹی کرنا چاہیے اور ہندو مسلمان کے ہر تیوار میں اس طرح کندہ سے کندہ ملا کے ساتھ چلنا چاہیے ہمیں میں محمد شاکیر انساری نیشل سیکیرٹی آل انڈیا مومنٹ کانفرنس سے آج جورباغ میں یہاں پر محمود پارچا صاحب کی طرف سے ایک افتار پارٹی رکھی گئی ہے جو افتار پارٹی میں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ محمود پارچا صاحب نے ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی کو یہاں پر جوڑا ہے اور تقریبا تقریبا سبھی لوگ یہاں پر موجود ہیں آئے ہیں اور سبھی جانے مانی ہستیوں کو یہاں بلایا گیا ہے اور یہاں سے ہندوستان کی ایک تکہ پتہ چلتا ہے یہ ایک تکہ میسیج بہت بڑا میسیج جو محمود پارچا صاحب نے یہاں دیا ہے وہ جا رہا ہے اور یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے رمضان کی برکت سے جو ہے ہم دعا کرتے ہیں رمضانوں میں کہ اللہ تعالی ہندوستان کی گنگا جامنی تحضیب بنائے رکھے اور ہندو مسلمان سے عیسائی کو آپس میں ملائے رکھے ہمیشہ سب خوش رہے ہیں یہاں پر آباد رہے ہیں اور ہندوستان کی ترقی کی بات کریں پھرکہ پرستی کی بات نہ کریں جی ماشاء اللہ سے کافی بہترین پروگرام تھا ہر جگہ کے لوگ آئے تھے اور ہمیں اس چیز سے دو تین چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہمیں سب کو جوڑ کر چلنا ہے ایک انٹیگریشن ہونی چاہیے کہ ہم صرف اپنے محلے کے اپنے علاقے کی تیر نہیں رہے بلکہ ہمیں ہر قوم ہر جو ہمارے ہمارے پر اندوستان ہے یہ ہر کیا بولتا ہے کیومنیٹی سے مل کر بنائے اور یہاں پر ہر کوئی اہم ہے تو ہمیں ہر ایک کو عزت دیتے ہوئے احترام دیتے ہوئے سب کو لے کر چلنا ہے اور جو بھی لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جو سب کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور جو منورٹیز کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں صرف ایک مذہب کو نہیں بلکہ ایک امزوروں کی لڑائی ہے جو سی ایسٹی طبقہ ہے دلی طبقہ ہے پچھڑے بے طبقے ہیں کیونکہ بابا صاحب نے بھی سنو نیسو ستائی سے منوسمریتی جلائی تھی تو منوسمریتی ورسس کونسٹیوشن کی لڑائی ہے تو ہمیں جو کونسٹیوشن کو آگے لے کے چلنا ہے جو پڑے لے کے سمجھدار لوگ ہیں اور جو ایسی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں کہ منوسمریتی لگا دی جائے اور برہمنواد اوپر ہو اور جو اس طرح کی نیچے جو ان کی چار جاتی ہیں ان کو فالوی گیا تو اس سب سے انڈیا نہیں چلے گا انڈیا جو چلے گا کونسٹیوشن سے چلے گا سائن سے چلے گا اور ٹیکنالوجی سے چلے گا بلکہ کسی کی پرانی کتابوں سے اور کیا بولتے دکیانوسی باتوں سے نہیں چلے گا تو ہمیں جو ہے ان ساری جو ہمارے تین پلر ہیں بیوری کریسی ہے ایڈوکیسی ہے اور کیا بولتے ہیں جوڈیشری ہے ہمیں ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کیا بولتے ہیں کہ اس میں ایکٹیبلی انوال ہونا چاہیے ہم جو بھی اپنا کام کرتے ہیں جو ہے دکان ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں پر بھی فوکس کرنا چاہیے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے میڈیا پورا بک چکا ہے تو آپ جیسے لوگوں کو ہم بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے لیول پر ہمت کے ساتھ جو ہے ہماری بات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو یہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اور آپ لوگوں کی بہت بڑی قربانی ہے کہ آپ لوگ آپ سے جتنا بھی عرہ آپ کر رہے ہیں تو میری درخواست ہے ساری ہندوستانی عوام سے کہ وہ ایڈوکیسی اور جنرلزم پر کافی دھیان دے اور اسی سے آپ نے اپنی باتوں ختم کرنا چاہوں گا سننے کے لیے مجھے شکریہ جساک اللہ رمضان کے بارے میں جی رمضان کے بارے میں دیکھیں رمضان جوہے وہ صبر کا مہینہ ہے اور حدیث کا مفرم ہے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے تو بھائی ابھی جو ہمارے پر اگر کوئی ایسی تیز آتی ہے تو ہمیں فوراں ریاکشن نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں رسپونس کرنا چاہیے ایٹ کا یوا پتھر سے نہیں دینا ہے بلکہ جو ہمارا قانون کہتا ہے ہم رول اور نیگولیشن کو فالو کرنے والے لوگ ہیں اور ہمارا یہ جو ہندوستان ہے یہ ہمارے بابدادی گبر یہیں پر بنے گی اور ہم جو ہے وہ اسی کو مان کر چلتے ہیں کہ اگر کوئی ہم پر اٹیک کر رہے ہیں ہم پر کوئی بھی چیدرہ ایسا آفینس ہو رہا ہے تو ہم اس کا رسپونس لیگل طریقے سے دینا ہے رول سے نیگولیشن کو فالو کرتے ہوئے دینا ہے نہ کہ جوش جذبات میں آکے نعرے لگانے ہیں رمضان کا یہی مہینہ ہے کہ سبر سے آتا ہی ان کے ساتھ اور بلکل امانداری سے اپنا کام کریں بلکل بلکل جی بلکل اور اس میں ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ جب ہم بھوکے رہے جیسا بھی گرمی بڑھ گئی آج کے دن تو لوگوں کو روزہ محسوس ہو رہے ہیں تو بھئی جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے روٹی نہیں ہے تو ہمیں ان کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس میں سے ہماری کمائی میں سب ان کے لئے بھی حصہ نکالیں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت پریشان ہیں مالی اعتبار سے اور کام کے اعتبار سے تو اگر اللہ نامے کسی چیز میں نوازہ ہے تو ہم جو ہے وہ جی بلکل مل باٹ کر کھائیں کریں اور صرف پیسے نہیں باٹے بلکہ ہم ان کے ذریعے ماشقہ بھی انتظام کرا دیں کسی کے روپ جیسے جمنا پار کا ہم مجھے کل پتا چلا کہ وہاں پر ایسا ہو رہا ہے دلی کے اندر ہی کہ بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ اب کام کرنے جا رہے ہیں آج میں وہاں پر کم ہیں تو عورتیں جب کام کرنے جا رہے ہیں تو وہاں کا ماحول خراب ہو رہے ہیں کیونکہ ہر طرح کا ماحول ہے باہر تو جو قائدین ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو گھرے لوگ عورتیں ہیں ان کے ذریعے ماشقہ انتظام کیا جائے جیسے سلائی وغیرہ سکھا دی یا ایسے کام سکھا دی کمپیٹر کورسی جس سے وہ گھر میں بیٹھے آن لائن کام کر لیں خود مختار بن جائے جی جی بالکل بالکل تو یہ میری بہت ساری باتیں مطلب یہ ہے کہ کس پوائنٹ سے شروع کریں کس پوائنٹ پر ختم کریں یہ بڑا مسئلہ ہے تو انہی کے ساتھ اپنی باتوں ختم کرنا چاہوں گا کہ بھائی کم سے کم جوڑ کے رہے ہیں محبت سے رہیں اور جو انڈیا کا قانون ہے اس پر پورا بھروسہ رکھیں انشاءاللہ وہاں دیر ہے اندھیر نہیں انصاف ملے گا اور کوئی بھی تشدید کا راستہ نہیں اپنا ہے ہم محبت والے لوگ ہیں محبت پر ہمارے کیا بھروسہ ہے بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے تو ناظرین یقین انصبر کا مہینہ ہے بھوک اور پیاس کی برداشت کا مہینہ ہے قوت برداشت آپ کے اندر ہوگی تو آپ دوسرے کا بھی درد سمجھیں گے رمضان ہی نہیں ہی رمضان کے بعد بھی ہمیں ایسا ہی رہنا ہے ہمیں ایک دوسرے سے محبت دکھانی ہے آپسی بھائیچارہ بڑھانا ہے اور جو بھی ملک میں چل رہا ہے اس کو نظر انداز کر کے ایک دوسرے سے محبت کیجئے ایک دوسرے کا دکھ سمجھئے تو ناظرین ہم دکھا رہے ہیں آپ کو رونا کے رمضان کی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ افتاری دہلی میں ہو رہی ہے اتنے سیکرڈ ہولی جگہ پہ اور ہمارا ہمارا جو شہر ہے اتنا ہسٹورک ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ سب گنگا جمعنا جو تہزیب سب گھول ملکے رہے ہیں اسی میں ہمارا ملک شاید سب سے آگے نکلے گا اور ساری دنیا میں جانا جاتا ہے ہمارا ملک پوری دنیا میں جانا جاتا ہے آپسی بھائیچارہ سے تو میڈم ایک سوال اور کر لینا چاہوں گی میں آپ سے کہ یہ جو محول ہے ملک میں اس میں یہ افتار پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ آپسی بھائیچارہ کو بڑاوہ دیتی ہیں بلکل بہت ہی کیونکہ چھوٹی یا بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ ساتھ گھول ملکے کھاں کھائیں اور پییں ابھی ہمارے کالی کالیج ساؤڈ ڈیلی پولی ٹیکنیک فور ویمن میں بھی ہم لوگ نہیں کر رہا تھا تو اتنا اچھا تھا ہماری جو کچھ ٹیچرز تھیں بہت دور رہتی ہیں مگر وہ رہ گئیں کہ نہیں جو افتار کا سب کے ساتھ کھانا پرشاد کی طرح ہے تو اتنا اچھا لگا ہمارے ویوورس کو کیا میسیج دینا چاہیے کہ ہمارے ویوورس کو کیا میسیج دینا چاہیے کہ ہم سب کو سب کے الگ خیالات سب کے الگ کیا کہتے ہیں دن کاٹنے کی طریقے ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سبر رہنا چاہیے اور جہاں ہم لوگ تعریف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے زندگی کو بہتر بنانے کے لئے ہیں رمضان is a month of prayer and we all are forgive for god our sin so we celebrate our salah we offer so many salats and we try to forgive all sin and ramzan is all about for prayer and avoid for sin یہاں آکر آپ کو کیسا لگا افتار پاتھ i am very enjoying the party and i eat so many dishes and after that i will dinner i will dinner yes yeah 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 i went to market and i bought so many clothes for and i enjoyed all things i here i 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 تیس روزوں کے بعد میں یا انتیس روزوں کے بعد میں اللہ کی طرف سے عید جو ہے یہ ایک توفہ ہے اس عید میں ہم سب کو گلے لگاتے ہیں محبتیں باڑتے ہیں اور خدا واحد کی طرف سے بدصور شکرانہ ہم دو رکت نماز ادا کرتے ہیں اور سماج میں جو لوگ دب کچلے ہیں بے سہاراں ہیں کمزور ہیں ان کے لیے بھی رمضان میں ہی یہ حکم ہے کہ صدقہ فطر نکالیں اور اپنی حیثیت کے مطابق نکالیں تاکہ وہ لوگ یتیم بے سہارا لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں اور وہ سماجی اور معاشرتی انہیں بھی وہ عزت اور احترام اور مساوات مل سکے جو کسی نہ کسی وجہ سے وہ متاثر ہو جاتا ہے عید کا پیغام ایک دوسرے کو گلے لگانا ایک دوسرے سے محبتیں باڑنا ہے ناظرین آپ نے دیکھی پراچہ صاحب کے ہاں کی دسرخان کی رونکے اجتماعی افطار کی رونکے اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت اجازت لینے سے پہلے یہ حمدرت کے کچھ پروڈکٹ ہیں جس میں رو افضہ ہے خالص سپائزز ہیں لسی ہے ملک شیک ہے نارل پانی ہے ریڈ ریش ہے جو کہ انرجی ڈرنک ہے یہ ہماری طرف سے حمدرت کی طرف سے تہزیب ٹی وی کی طرف سے اور رونکے رمضان کی ٹیم کی طرف سے محمود پرچہ صاحب آپ کے لئے بہت شکریہ حالانکہ ہی روزہ افطار ہم نے دیا تھا لیکن آپ پھر بھی ہمیں دے رہی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ہمیں دعوت دینے کے لئے بہت بہت شکریہ حمدرت ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے لیتے ہیں اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ